اگر آپ موبائل کیوں باغل ہو تم توڑ دیا کونسا پاکستان آرہا نیوزی لینڈ ہی آرہی تھی یار میں نے مید لگائی ہو یہ تھی نیوزی لینڈ کے اوپر آپ نے موبائل یار اپنے موبائل کی بربادی ہوتار دی کیا بات ہے انڈیا کو مجید نہ دیکھتے ہیں بھارت سوچے گا کہ یہ ٹیم جو ہے یہ چچڑ قسم کی ٹیم ہے یہ پڑے گی ہمیں اور وہ بھی انہوں نے جو کمیلز نے لاس بات کیا نا we are so looking forward to playing the final against انڈیا تو انہوں نے ایک طرح سے warning بھی دے دیا ہے کہ we are ready for you تو یہ مقابلہ اس لحاظ سے ہوگا مگر میں پھر کہتا ہوں کہ بھارت بہت آگے نکل گیا اس ورلڈ کپ میں آٹسینڈنگ کھیل رہا ہے اور پھر بھی اگر وہ تھوڑے بہت ان کو تربلنٹ جھٹکے لگتے ہیں پھر بھی وہ جیتے گا وہ مجھے ایسا لگتی انڈیا بہت فیوریٹ ہے بیلنس ٹیم ہے ان کے کمبینیشن بہت زبردست ہے بالنگ کا بیٹنگ کا بیٹنگ کا ایون فیڈلنگ آپ دیکھیں تین چار کیچیز جیدے جی کر گیا پیشلے سمی فائنل میں تو کل کا جو سنڈے کو میش ہوگا وہ ہے تو اگر دیکھا جائے تو سیونٹی پرسنٹ تو انڈیا کے حق میں ہے سیونٹی سمی فائنل بھی بھائی انڈیا جیت گیا اب final میں اب اب fائنل کے بھی چانسی ہو گے کیا کہیں گے میں کیا کروں انڈیا جیت گیا تو کوہلی نے اتنا سکور کیا کوہلی نے اتنا اچھا پرفروم کیا کیا کہیں گے سب آنے اگر آپ کو بھائی مو بھائی یہ کیا کیا ہے مو بائی توڑ دیا چلے جاؤ یار بھائی پلیس چلے جاؤ مو بائیل کیوں بھائیل ہو تم توڑ دیا کونسا پاکستان آرہا نیوزیلینڈی آرہی اگر آپ نے مو بائیل یار اپنے مو بائیل کی بربادی کی کیا بات ہے انڈیا کو مجیتنا دیکھتے ہیں وہ بھی بھی چل رہا ہے یار بھار جیت ہوتی رہتی یہ اتنا نقصان کر لیا یار آپ نے یار نقصان کی نہیں بات بھائی میں نے نیوزیلینڈ کے اوپر مید لگائی ہوئی تھی یہ میچ سالا فکس ہے اوہ یار چلے فکس بھی ہوگا تو یہ کیا کیا انڈیا کے آنے سے آپ کو انڈیا کے جیتنے سے آپ کو کیا پروبلم یار گصہ کس بات کا گصہ نیوزیلینڈ آرگی اور انڈیا جیت گی اس بات کا گصہ کیا فینل لے جائے گی تو پھر گصہ نہ کروں تو پھر کیا کروں آپ بتاؤ مجھے یار آپ کو انڈیا کے جیتنے سے کیا پروبلم ہو سکتی انہوں نے اچھی پرفارم کی وہ جیت گئے یار اچھی تو پرفارم کی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے پورے یہ ورلڈ کپ میں کیا انڈیا کی تاؤس ہوئی ہے انڈیا نے ساری تاؤس بین کی ہے تو وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے نہیں لاکھ کیسی ہو جاتا ہے ہر میچ میں دس کی دس تاؤس ہی ہوئی ہے دس کی دس انڈیا جیتا ہے وہ جب تاؤس مجھے جوہا تو نہیں لگایا تھا نہیں جوہا تو نہیں میں نے لگایا تھا لیکن میں نے میت بہت زیادہ لگائی تھی اس کے پر یہ جیتے گا میری فیوریٹ ٹیم تھی یہ مجھے میری تھی کہ پاکستان کا بدہ لے گی لیکن یہ تو اس سے بھی رئی گزری نکلی یار اچھا کیا پاکستان سے اچھا خیٹے آئے یہ یہ میری فیوریٹ ٹیم تھی پاکستان کے علاوہ یہ میری میں اس کو اچھی ٹیم مانتا تھا یار ہو جاتا ہوتا ہے بھائی چلے بھارہ کیا مکسان یا بھار بھار دیکھ رہے ہیں مبین کے وہ آپ نے ڈنڈ اتار دی ہے اچھا ہار جیت ہوتی رہتی اچھا یار میری بھار میری بھار کولی کی بیٹنگ پر یار کولی نے اتنا اچھا پرفارم کیا یہ وہ ٹھیک ہے وہ میں مانتا بڑا پلیر ہے وہ بڑا پلیر ہے لیکن نیوزیلینڈ کو نہیں آنا چاہیے تھا یہ میچ کیوں آ رہی ہے انہوں نے آپ نے کہا نا کولی بڑا پلیر ہے تو انڈیا نے پرفارم کیا کیسا پرفارم کیا یہ جیسے فکس ہے سارا ڈونارمنٹ فکس ہے ان کے ملک میں ہو رہا ہے وہ سب اپنی چلا رہے ہیں آئی سی سی ان کی ہے وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں جو یہاں چلے جو یہاں سے میرا دل ٹوٹ گیا ہو بھائی ہو جاتا سلام علیکم سلام سر انڈیا فائنل میں نیوزیلینڈ باہر دس میں سے دس میچیں جیت کی ہیں انڈیا نے میچ نہ فکس کیا ہو اس لیے جیتا ہے ایسے جیت نہیں جاتا دو سو دو سکور تھا اور دو یارت تھے ایسے کیسے ہو ذکتا ہے کہ انڈیا ہر میچ میں ٹاوس بھی جیتا ہے تو ایک ایک میچ میں ٹاوس ہاری نہیں میری ایک بات سنیں میں نے دو ان کا پہلو کے انٹرویو لیا بلکہ کہ جتنے بھی پاکستان کی انٹرویو لیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یار انڈیا فکس کرتا ہے انڈیا نے پیسے دیا کیا مائنڈ سائٹ ہے آپ یار انڈیا جب بول کرتا ہے نا بہت زیادہ ترن ہوتی ہے دوسری ٹیموں کی بول ترن ہی نہیں ہوتی دو تین وقت وہ پہلے نہ اڑا جاتے ہیں اس لیے نا وہ انڈیا جیتا ہے انڈیا کی کوئی بہیمن نہیں ہے بول کے اندر میں کیا بول کے اندر کیا چیز کو چیز فلٹ کی ہوگی کوئی سپرنگ یا ایسے چیز نہ ڈالیا خدا کہ آپ کو نہیں پتا آپ کو کرکڑ کا نہیں پتا آپ کیسے آپ بتا سکتے ہیں ایسے نہیں ہو جاتا داس ٹیسے آپ جیت کر دکھائیں ہاں میرے میرے ساتھ کریں نا ٹاس آپ کیسے جیتے ہیں داس ٹیسے یار یہ لکی بات بھی تو سکتی ہے نہیں لکی ایسے ٹاس جیت گیا میں ہی تو نہیں دس کو جیت سکتے انڈیا کے اندر بار کھیلے تو میں دیکھتا ہوں داس ٹاسیں وہ جیتے ہیں وہ فکس کر کے میں جیتے ہیں ایسے نہیں جیت سکتے یار بھائی چلیں ٹاسے تو دس جیت لی اور بھائی دس میں تو نہیں نا کوئی جیت سکتا وہ جیتے ہیں ایسے ایک ساتھ ملے ہوئے ایسے جیت رہے ہیں کہ وہ بول اس کی مرضی کیا ہے وکٹ اس کی مرضی کیا ہے مطبع باقی نو کی نو ٹیمیں بکتی ہیں ساری بکتی نہیں وہ بول میں کچھ بول سوئنگ ہونے لگ پتی ایک ایک جو بول ہے نا ایک ساتھ تے جو ہے نا وہ باری گئی رہے ایک ساتھ تے جو ہے نا وہ ہلکی بول ہے خدا کام ہے پاکستانی کہاں سے ٹیکنیکل چیز ہے خود بگو نکالی آپ کو کرکڑ کا نہیں پتا آپ ایسے مر رہے ساتھ نہ بیاس نہ کریں آپ کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا بھائی وہ آئی سمی فینل جیتے ہیں وہ جیسر منا رہے ہوں جیسر منا نا ان کے ملک میں وہ سارے داندلی کر رہے ہیں ایسے جیت کر بڑھا ہے نا باد میں ورڈ کра کے بعد دیکھیں گا نا ایسیا کب جیتے تھے وہ ایسیا میں آئی سی ساتھ تھی اس لیے جیتے ہیں وہ انہی سو چینائیو میں سباکستان نہیں نا جیتا تو وہ بھی نہیں جیتے ایک ہی جیتے ہیں وہ بھی پہلی نہیں جیتا ان سے ان سے انڈیا سے نہیں نہ جیت پایا کیا تو妳ب آئی سی سی ساتھ ہوں گئے آپ کم نہیں پتہزی پہلے جیتا ہے نا دوزار یار آمیں ورلڈ کپ وہ بھی انڈیا میں جیتا ہے انڈیا کے باہر وہ بھی ایک ہی جیتے ہیں ورلڈ کپ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ باہر کھیل نہیں سکتے اسٹیلیا نیوزلینڈ یا ایسی ٹیم نے انگلینڈ اس کے ساتھ وہ نہیں کھیل سکتے ادھر جا کے کھیلیں گے نا ورلڈ کپ ٹوانٹی کا تو پتہ جلے گا نا ایسے تو وہ آئے کولی نے اسکور مارا سچن کا بھی ریکڑ توڑ دیا کوئی آپ کا بیسمند کر سکتا ہے سب بیٹنگ وکٹیں بیٹنگ وکٹیو بنائی ہوئے اس نے ان بیٹنگ وکٹوں بھی آپ کا باور کیوں نہیں چلا وہ اپنی مرضی کی وکٹ میں کھیلتے ہیں انڈیا والے ایسے کھیل کے دہارے جو اسٹیلیا میں جا کے ایسے ریکارڈ بنائے انگلینڈ اپنے ملک میں وکٹیں بنایا میکسول نے دو سو پلس مارا تھا اکیلے نے میکسول نے مارا تھا نا انڈیا کیوں بات کر رہا ہوں کہ وہ پرفومنس نہیں میکسول کی پرفومنس ہے پرفومنس ہے اور اگر ویراد مہارتہ سو تو بھائی وہ فکس ہے اور یہ آپ سوچیں نا کہ جو جو پچھے نا پچھے جو آئی سی چینج کی ہے وہ چھے نمبر سی پچھے یہ پانچ نمبر پچھے اللہ کا نام ہے یار یہ کون سی آپ نے تیوری نکال لیا ہے صرف انڈیا کو مجھے فائنل میں سمی فائنل جیتگی کیا کہیں گے ہندر پرسنٹ میچ فکس ایک پرسنٹ بھی ہونا کہ میچ فکس نہیں ہے تو میں نہیں مانتا ہندر پرسنٹ میچ فکس ہی فکس ہے چاہ سو سکور کیا چاہ سو سکور ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے میچ فکس ہو تب ہی ہوتا ہے ایسے چار سو سکور کبھی نہیں ہو سکتا ہمارے پاکستان تو کبھی پاکستان کے کبھی اتنا چار سو سکور تو کبھی پاکستان کے پاس تھے بھائی بیسمنٹ پاکستان کے در پاس تھوڑے ہیں فکر زمان ہے بابر آزم نمبر ون اور اپنا محمدری زمان اچھا اگر یہاں پہ نیوزنیٹ جیتی میں فکس تھا پھر نہیں فکس تھا مطلب کہ انڈیا جیتے تو فکس سے نیوزنیٹ جیتے تو نہیں فکس یہ کیا بات ہے ان کا سکور دیکھیں چار سو کے قریب سکور ان کا چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ میچ فکس ہو تب ہی جاتا ہے ایسے نہیں جاتا ان کے پاس ٹرینڈ بولٹ ہے ایک دو اچھے بولنا نا ان کے پاس یہ ان کے پاس یہ ان کے پاس ہوتی کو سو سکور لگا بھائی وہ انہوں نے مارا ہے تو بھی نا پیارے بھائی ایسی تھوڑی ہو جاتا ہے میچ فکس ہو تب ہی ہوتا ہے اچھا فریقہ نے مارا تھا نا چار سو پلس ہے وہ بھی فکس تھا او یار خدا کا نام ہے پاکستان جو جب انڈیا گیتیکہ آپ کس پیوینٹ پے آپ کو لگا یہی پوائنٹ ہے کہ ان کے پاس اسکور کیسے آیا ان کے پاس تلیک petals نام ٹھیک ہے کہ انہوں نے مارا جو نہیں ہے مجھے کیا لگتے ہیں ایسی ہو ہی نہیں سکتا کہ میچ فکس اور میں نے میچ فکس کی ہے پاکستانیوں کو چار پاہنے دن سے کیا جو بھی جس سے بات کروں وہ کہتا ہے میچ فکس ہے بھائی ہنڈڈ پرسن میچ فکس ہے آپ مانو یا نہ مانو دس میں سے دس میچی تو وہ جیت چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دیر سے یہ کرکٹ چل رہی ہے آج تک دس میں سے دس کوئی بھی میچ نہیں جیتا یہ اکیلہ انڈیا میں ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور انڈیا اکیلہ ہی وہ سارے میچ جیتے ہیں میری بات سنے میری بات سنے چلے ان کا ہوم گراؤنڈ ٹھیک ہے میں ان کی چلے تریف نہ کریں چلے چھوڑ دے ان کو دس میں سے دس میچ جیتے ہیں تو بڑی بات ہے بھائی بڑی بات ہے لیکن میں نہیں مانتا کہ یہ فکسنگ کے علاوہ یہ میچ دس میں سے دس جیتے ہیں میں نہیں مانتا اچھا انڈیا جب فائنل جیتے گی تب کیا ہوگا ہونڈڈ پرسن فکس یا یہ میں آپ کو بتاتا ہے یہ ٹورنمنٹ فکس ہے میں اکیلے میچ کی بات نہیں کر رہا یہ میں اوہ بھائی خدا کا نام جانے تو یار اللہ بھائی یہ آپ کا آپ کی عادت ہے اچھا انڈیا جی جاتی تو بھائی جنا فکس کرنے لگ پڑتے پاکستانی اگر کوئی اور جی جاتی ہے نیوزینر جی جائی تو آپ نے کہنا تھا میں فرپا ہومز آپ مجھے بتا دیں آپ مجھ آپ سب ہی کھڑیں آپ مجھے بتا دیں کہ یہ دس میں سے دس میچ کون جیتا ہے بھائی اپنے ہوم کروڈ میں ٹھیک ہے وہ ان کا بھائی آپ اپنی آر کے بھول کرو ان کی جیتیں گبھول کرو ہم مانتے ہیں لیکن یہ میچ فکس ہے ہنڈڈ پرسنل فکس ہے اور یہ میچ نہیں میں کے لیے میچ کی بات نہیں کر رہا یہ پورے کا پورا ٹورنا میٹی فکس ہے اچھا اس انڈیا کے لاب اگر کوئی ٹیم اور جیتی ہوتی فرز گل انڈیا پہلے راؤن میں باہر ہو جاتی کیا پھر ٹورنا میٹ فکس تھا بلکل پھر ٹورنا میٹ فکس نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی دم پہ لڑنا تھا ٹھیک ہے یہ ابھی کو لڑا بھی کیوں نہیں لڑی نہیں اور بھائی ان کو لڑنے دیا ہی نہیں ہے ان کو لڑنے دیا ہی نہیں ہے کہ آپ لڑی نہیں سکتے کیوں نہیں لڑا ایسے چھوٹے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس لئے فکس کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی جیت سے جلن ہو رہی ہے نہیں بھائی جلن مالی کون سے بات ہے اس میں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں پورا باکستان دیکھ رہا ہے پورا ورڈ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جیسے میں جیتے ہیں ٹوٹل فکس ہے بول بول کا ان کا رب کا نام ہے بھائی کہ میری بات سنیں چلیں اچھے ٹھیک ہے انہوں نے فکس کیا ہوگا فرض کر لیں میں میں فکس کر کے آپ کو بیڑ پر کرا دوں آپ ٹینڈ بولڈ کا فیس کر لوگے ٹینڈ بولڈ کو فیس کر لوگے میں تو کبھی نہیں کر سکتا تو بھائی انہوں نے کیا ہے بھارت سوچے گا کہ یہ ٹیم جو ہے یہ چچڑ قسم کی ٹیم ہے یہ پڑے گی ہمیں اور وہ بھی انہوں نے جو کبھنس نے لاس بات کیا ہے نا we are so looking forward to playing the final against India تو انہوں نے ایک طرح سے warning بھی دے دیا ہے کہ we are ready for you تو یہ مقابلہ اس لحاظ سے ہوگا مگر میں پھر کہتا ہوں کہ بھارت بہت آگے نکل گیا اس ورلڈ کپ میں آتسینڈنگ کھیل رہا ہے اور پھر بھی اگر وہ تو تھوڑے بہت ان کو تربلنٹ جھٹکے لگتے ہیں پھر بھی وہ جیتے گا وہ مجھے مجھے ایسا لگتا ہے انڈیا جو ہے وہ اس سارے ٹورنمنٹ میں لیڈ لے گیا ہے فانیل میں جو بھی ریزالٹ ہے لیکن انہوں نے شو کیا ہے کہ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور تیار ہو کے ٹیم آئے تو کیسا کھیلتے ہیں ہاتھ آف ٹو شامی جس طریقے سے انہوں نے بولنگ کی اس ورلڈ کپ میں ان کا انٹرویو سنے اور انہوں نے کہا میں صرف اپنے ٹائم کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا ٹائم کا بیگا ہے اور جو ان کے فگرز ہیں یا سٹائٹس ہیں اس ورلڈ کپ میں دیفنیٹلی مین آف ٹورنمنٹ شوڑ بھی محمد شامی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ اتنی اچھی لائن لیندھ کے اوپر بولنگ کر رہے ہیں کنسسٹنلی اور میں ان کو یہ قرار دیتا ہوں شامی کو کہ اس نے بڑی اچھی کمبیک کی اور ڈیزارف ٹو بھی ہیرو فور انڈیا اور جو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے سر جو ہم سننے میں آ رہے تھے کہ انڈیا کے بیچ میں مسلمان بڑے تنگ ہیں مسلمانوں پر بڑے ظلم ہوتے ہیں مسلمانوں کو کہیں بھی اپی شیڈ نہیں کیا جاتا مسلمانوں کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا آج وہ ہی انڈیا ہے وہ ہی انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہے جس میں سمی فائلن میں مین آف دی میچ محمد شامی جو ہے مسلمان ہے ایک ایک بھارتی ٹیم میں کچھ چار پانچ تو ان کے آئی پیل کے لیڈرز ہیں جس میں کل راہل ہے جس میں روہت ہے جس میں ویرات ہے اس لئے آسان ہے یہ ٹیم کو مینیز کرنا کیونکہ ان کو پتہ ہیں ان کے رولز کی ہیں ڈیفائنڈ ہیں، کلیریٹی ہے، ویرات کولی جاتا ہے وہ اینکر بنتا ہے بڑی ہٹس نہیں وہ لگاتا ہے اس کے ایڑ گیڑ جو ہے وہ سوریا کمار ہے یا دوسرے شریس آئر ہے یہ ٹیم جانا ویل آئیل ہے اور ٹون سیٹ کپتان کر رہا ہے وہ جاتا ہے اور بے باکی سے کھیلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم پگڑ لیں گے، فگری نہ کرو اور وہ اتنا زیادہ حملے سے پھر آپ بیک فوٹ پر ڈال دیتے ہیں آپ تو میرے خیال سے لیڈرشپ کی قولیٹی اس میں بہت زیادہ ہے کم انز میں بھی بہت اچھا ہے، دیکھیں وہ ان دہ جوب سیکھا ہے اور اس کے لیے بھی اس کو یہ پتہ ہے کہ جب اس کا ایک میجر پلیئر چلے گا تو ایک سو ساٹھ ہی کرے گا مقابلہ بیسکلی بھارتی بھارتی بولنگ کا ہوگا ورسز آسٹریلین بیٹنگ اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے، اوڈی آئی کرکٹ ہے، ٹیسٹ کرکٹ ہے بولرز آپ کو میچز جتاتے ہیں بولنگ اگر آپ کی سٹرونگ ہے، آپ کے پتہ ٹھیک ہیں اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو اگر سیکھنا ہے تو کولی سے سیکھیں اس نے ہمیشہ سے یہ کہتے تھے ہمارے زمانے میں انڈین جو ہیں وہ فیزیکلی ویک ہیں اتنی سٹرنث نہیں ہے لیکن اب جب آئی پی آئی لائی ان کے جو سٹینڈرڈ، فٹنس سٹینڈرڈ، ڈائیٹ کے سٹینڈرڈ اور ان کے سامنے جو ایک رول موڈلز ہیں وہ بدل گئے ہیں تو پاکستانی ٹیم کو اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو بریانی سے واہر آنا پڑے گا ایک تو کم از کم ان جیسی اپنی لائف سٹائل کو اپنائیں اگر ان کو بیٹ کرنا ہے تو ان سے آگے کا سوچ دیکھیں انہوں نے ری ایمفیسائز کیا ایک چیز کہ فاس بولنگ اگر آپ نے کرنی ہے آپ کے پاس اگر سوئنگ نہیں ہے تو سی مومنٹ ضرور ہونی چاہیے اور اس کے بعد ڈسپلن ہونا چاہیے آپ کی لائن جو ہے وہ بڑی ٹائٹ ہونی چاہیے جہاں پہ بیٹسمن کو آپ ہارڈ ورک کروائیں رنز کے لیے اور یہ کرکٹ اس طرح کی ہے کہ اگر آپ بیٹسمن کو چند اوور اچھے کرتے ہیں تو بیٹسمن نے کوئی نہ کوئی انڈیفرنٹ چیز کرنی ہے اور اس کا فائدہ بولر کو ہوتا ہے سو سیمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ سپنر ہیں تو آپ کو گین سپن کرنا ہے اگر آپ فاس بولر ہیں تو آپ کو فاسٹ نہیں آپ کو گین کو سونگ کرنا ہے یا سیم کرنا ہے اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ جہاں مرضی کھیل رہے ہوں آپ کو وکٹس ملیں گے اور آپ کو زمانہ یاد ہوگا جب ویسٹ انڈیز کے فاس بولر جو تھے کسی طرح کی بھی پچھ ہوتی تھی وہ آ کے زبردست بولنگ کرتے تھے اور ایک اور چیز جو ڈسکس کرنے والی ہیں میرے خیال پر انڈین ٹیم بہت آگے نکل چکی ہے اور وہ بہت بہترین کھیلتے ہیں لیکن ہمیں ظاہر ہے یہ بھی پتہ ہے کہ آسٹریلیا بھی دوسری طرف سٹرانگ ٹیم ہیں وہ بھی اچھا کھیل رہے ہیں آسٹریلیا کو انڈیا کو ہرانے کے لیے کیا سٹریٹیجی اپنا نی چاہیے اور ٹوس کتنا اہم ہے ٹوس اہم ہوگا اس لیے کہ احمد آباد میں اب یہ دے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سپن فرنڈلی سی پچھ بنائیں گے کیونکہ ان کی سٹرنکھ جو ہے وہ سپن ہے کلدیپ اور جدے جا اور پھر بیٹنگ لو باؤنسی پچھ پہ اچھی کرتے ہیں بھارتی بھلے باز اور وہ تین میجر ان کے جو فرنٹ لائن وکیٹ ٹیکرز ایمپا کو یہ سنبھال لیں گے کیونکہ سپن کو بھارتی ٹیم اچھا کھیلتی ہے سو ٹوس جیت کے پہلے بیٹنگ کریں گے ہرانے کا اچھا آپ کا کوششن ہے دیکھیں اب فرنٹ اگریسیو وکیٹس اور آسٹریلیا فیلڈنگ کے through pressure ڈالتا ہے اور فیلڈنگ آف لیٹ بہت اچھی کر رہے ہیں کیچز کر رہے ہیں رن آؤٹ کرتے ہیں اور پھر یہی وہی بات ہے کہ دیپ تک لے کے جاتے ہیں سو یہ ان کا آؤٹسائیٹ چانس یہ کہ ان کا گریٹ ڈے ہو کوئی چار وکٹیں گرا لیں یا پچاس کے اوپر کچھ اس طرح کئی ایک میسیف کسی کی اپ فرنٹ سٹرائک کریں جو کہ دیکھیں نا پچھلا میچ بھی دا آسٹریلیا سے ہوا تھا بھارت بھارت کا انہوں نے تین وکٹیں گرا لیں تھی دس رن پہ تو پھر 200 کر دیا تھا بھارت نے تو مجھے یہ جو اس کی ریفرنس پوئنٹ کہتا ہے وہ ریفرنس پوئنٹ نہیں ہوتے ہیں مگر میرے حساب سے وہ بہت اچھا ایک ریفرنس پوئنٹ ہے بھارت کے لیے مشکل پچ پہ انہوں نے وہ مقابلہ آرام سے پھر جیتیا تھا میں کہیں بھی بھی دیکھتا ہوں نا کوئی ویک لنگ بھارت کا مجھے نہیں نظر آتا ہے دیکھیں تین سپیشلسٹ پیسر یہ زیادہ بہتر کامبینیشن ہے ہارڈک پانڈیا کے بجائے شامی کو کھلانا کیونکہ پھر وہ پانچ پانچ وکٹس لے رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اگر چھٹے نمبر پہ بیٹنگ نہیں چلے گی ساتھوہ بھی سکور نہیں کرے گا تو آخری پہ بچا کیا وہ نہیں ہوتا اگر اگر ٹاپ آرڈر نہیں کرتا فنکشن یا میجر آپ کے بلے بعد سکور نہیں کرتے تو بچا رہا ہوا ساتھ آٹھ پہ آپ کو میچ نہیں بچا سکتا کہیں نا کہ ہمیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹنگ نائنہ پر سب ہٹر ہیں اور سٹیف سمیت کو بھی انہوں نے باہر بٹھایا جب کل ہم نے دیکھا اور بنگنا دیش کے میچ میں اس سے ایک سٹیبیلٹی ہمیں نظر آئی ان کی سائیڈ کے اندر لگا کہ یہ اب بیلنس سائیڈ نظر آ رہی ہے آپ کیسے سمجھتے کہ ان کو رکھنا چاہیے تھا ٹھو آؤڈ اور اب ان کی آنے سے کتنا بینیفٹ ہوگا ٹیم کو دیکھیں جو لبوشین اور سمیتھ ہیں یہ آپ کے match winners نہیں ہیں middle order میں جیسے کہ کل راہولا اور ویراد کولی آپ موازنہ کرے نا تو یہ مطلب ہے فل کیا ہوئے ان کو middle order میں مگر ایسی دہشت نہیں مچاتے ہیں جیسے کہ Warner ہے جیسے Mitch Marsh on the day ہے جیسے Maxwell ہے سو Maxwell کا دیکھیں نا امتحان پڑے گا جدیجہ اور کلدیب سے اور اگر spinning track ہے وہ بھز جاتے ہیں کیونکہ quality کی spin ہے نا ایک جگہ پر ball کرتے ہیں سو اور اسی طرح سے Smith جو ہے وہ set بھی ہو جائے تو وہ match لے کے نہیں جا سکتے تنہ تنہ